بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارے تقریباً بلیف سترہ اڈھارہ روزی تو ہو گئے ہوں گے اور مجھے یہ پہلے بتانے چاہیے تھا لیکن میں بھی بتا رہا ہوں آپ بھی بھی کچھ کنٹریز میں تو زیادہ ہی رہ گئے ہوں گے لیکن اٹلیس بارہ چودہ دن باقی ہیں رمضان کو ختم ہونے میں جو بھی شخص کسی کو پیٹ کی تقریب ہے اور کسی بھی شخص کو کوئی ایسے مسائل ہے اگر اس کو شک ہے یا وہ سمٹمز ایسی ہیں کہ جن جادو نظر ایسے کوئی مسائل ہیں اور سپیسیفکلی پیٹ کے مسائل جو ڈاکٹرز کو اتنا سمجھ نہیں آ رہی ہو تو اس کے لیے رمضان سے بہتر کوئی بھی مہینہ نہیں ہے میں آپ کو ایک دو ٹپس دے دیتا ہوں تو انشاءاللہ اس میں آپ کے مسئلے کافی بہتر ہو جائیں گے ختم ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ بندہ چھوٹی چھوٹی دو تین ٹپس ہیں اگر کوئی بھی چیز ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کو کافی دیر سے عدویات کھا رہے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہیں جیسے افتاری سے پہلے اثر کے بعد افتاری سے پہلے پانی دیس منٹ بشک بیٹھ جائیں گے اگر آپ نے زیادہ دیر نہیں بیٹھ تو انسان اللہ سے دعا مانگے اپنے اس بیباری کے بارے میں اور جیسے یہ پانی ہے اس کو بھر لے اس میں کریم رکھ کے جیسے تین کل پڑھ لے عوضب اللہ اور بسم اللہ کے ساتھ اور آیت القرصی پڑھ لے سورت بکرا کی آخری دو آیتیں پڑھ لے اور جو لوگ سورت بکرا پوری پڑھتے ہیں وہ اس کو پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں اور آیات سہار وغیرہ ہیں اگر آپ کو وہ ان کا پتہ ہے تو میں اتنی ٹیکنیکل ٹیس میں نہیں جاؤں گا میں شاٹ کٹی بنانا ہوں تو اگر آپ کو وہ بھی پتہ ہے تو وہ آپ پہلے اثر کے ٹائم پہ بنا کے رکھ لیں اپنے پاس افتاری کے ٹائم پہ لیکن افتاری سے پہلے انسان اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو پیٹ کی ہوئی تکلیف ہے جو اس کو کئی لوگ کو پتہ رہتا ہے سہر معقول جس کو کہتے ہیں یا جو کھایا اپلایا جاتا ہے ہم وہ بھی ٹیکنیکل ٹیس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے لیکن اگر کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کئی لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے مسائل میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ کو اللہ شفاہ دے دے آپ یہ پانی رکھ لیں کوش کریں سنت بھی یہ ہے کہ خجور سے روزہ کھلیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے کچھ چیزیں میں ڈائیٹ کی چیزیں بتا رہا ہوں اور یہ پڑھنے کی جس میں آپ کو ہفتے میں بارہ چودہ دن تو بہت دور ہے انشاءاللہ ہفتے میں آپ کا یہ بہت زیادہ بہتری ہوگی پھر آپ زیاری بات ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ صحیح ہو جائیں گے تو آپ کو خود ہی انتاظہ ہوگا کہ آپ نے اس کو کتنا اپنی ڈائیٹ کو اچھا کرنا ہے سب کو پتا ہے وہ آپ نے ڈائیٹیشن سے پوچھ لیں کیا کرنا ہوتا ہے لیکن جو چیزیں زیادہ ٹرگر کرتی ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے اور اس کو زیادہ خراب کرتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں ایک تو کجور میں بہت سی چیزیں ہیں بہت سی فائدہ ہیں پوٹیسیم وغیرہ اس میں بہت زیادہ اور یہ جو پورے دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے یہ انسان کو انیرڈیٹک کرتا ہے بوسٹ کا کام کرتا ہے کجور بہت زبردست چیز ہے اس سے اور سنت بھی ہے اس سے روزہ کھولے اور بندہ اللہ سے دعا مانگے کہ اپنی صحت کے لیے بیماری کے لیے اور جس رکھیہ وارٹر کے اوپر یہ جو آپ نے رکھیا ہے جو آپ نے پڑھا ہے تو یہ جو آپ پڑھوے ہوتا ہے ہر پڑھنے سے پہلے آپ اس کو تھدکار دیں پھونک نہیں ماننی جائیے تھدکار تھدکار پھونک یہ ہوتی ہے ہوا تھدکار یہ ہوتی ہے آپ نے تھدکار دنا ہے جیسے اکل پڑھ لیا پھر تھدکار دنا ہے پھر کلاوز برب ناس پڑھ پھر تھدکار آیت الکرسی ایسی سارا اب آپ نے رکھیہ وارٹر ریڈی ہے تو آپ نے پہلے دعا کی پھر آپ نے خجور کے ساتھ ایک دو تین جیسے بھی خجور کے ساتھ سنوزہ کھولا پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ جو میرے رکھیہ وارٹر بنایا ہے اس سے یا اللہ میری پیٹ کی بماری ہے ٹھیک کر دیں تو یہ وارٹر مندہ کنزیوم کریں تین گھونٹ میں پورا کپ اور یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ نے جو بھی اس مہینے میں جو وارٹر یوز کریں وہ تھوڑا سا گرم رکھیں گرم وارٹر یہ پیٹ کی بماری کو ٹھیک کرتا ہے عام طور پر بھی گرم وارٹر اچھا کرتا ہے اور جو بھی دودھ کی بنیوی چیزیں ہیں اس سے انسان پریز کریں یہ جو میں ابھی آپ کو ڈائیٹس کی ٹپ بتا رہا ہوں اس میں آپ کو زمین اسمان کا فرق پڑھے گا ایک آپ دودھ کی بنیوی چائے ہے کافی ہے کسٹرڈ ہے جتنی بھی چیزیں جس میں دودھ بڑھتا ہے وہ آپ ہو سکے تو چھوڑ دیں وہ آپ کے ٹرگر کرے گا اور دودھ بڑے بندوں کے لیے ویسے بھی کوئی خاص فائدہ تو نہیں دیتا وہ وائٹمن ڈی ہے اور وائٹمن ڈی ہے ہڈیوں کے لیے بچوں کے لیے تو برحال میں اس کے پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کہ آج کل جو دودھ تصیاب ہے وہ بھی ایک کوئیسٹن مارک ہے لیکن جس کو یہ پیٹ کی میں مسائل ہیں وہ دودھ سے تھوڑا سا دور رہے اور جو تیل میں ڈی فرائی یا کوئی بھی چیز فرائی ہو تیل والی چیزوں سے وہ دور رہے مثالوں سے مثالوں سے اچھا یہ ہے کہ مرچ بھی نہ کھائے مثالے بھی نہ کھائے لیکن یہ ہے کہ کم از کم اگر کسی نے اپنا ذائقہ پورا کرنا ہے جو سبز مرچ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے وہ ہیلتھی ہے فریش سبز مرچ ساتھ رکھ لیں وہ کھا لیں یہ جو سپائسیز ہیں اس سے اور فرائی چیزوں سے ان سے انسان پریز ہاں ایک اور چیز ہر وہ چیز جس میں سٹرک وغیرہ جو ایسیلٹی کو بڑھاتا ہے یہ جو مالٹا ہے مالٹے کا جوس ہے یا لیمن جوس ہے لیمن ہے یہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں بینگر یہ ساری چیزیں ٹرگر کریں گی ہر وہ چیز آپ اپنے آپ اپنے تھوڑی چھوٹی چھوٹی فوڈ کھائیں فریقونٹ نہیں کھا لیں دو تین گھنٹے کے بعد اور ایک کام یہ بھی کریں کہ تراویہیں مسجد میں پڑھیں قرآن سنیں اور وہاں بھی دعا کریں جب تک انسان پوری تراویہ ختم نہ ہو ویتر بھی ختم نہ ہو تو وہاں سے نہ نکلے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کہ امام کے ساتھ جب تک پوری دکمنٹریفت حدیث اس کی پوری تراویہ جو بنتا پڑتا ہے تو اس کو آدھی رات کا سواب ملتا ہے عبادت کا تو وہ بھی آدھی رات کا اور ہو سکے تو تحجد میں بشک سہری کے ٹائم کے اوپر جب بندہ اٹھتا ہے آدھا گھنڈہ پہلے اٹھ جائے تو صرف دو نفل پڑھ لیں تو اللہ سے دعا کر لیں اور سہری کے ٹائم میں بھی جب انسان سہری کر رہا ہوتا ہے تو ہو سکے تو یہ مرکیا وارٹر کا ایک کپ ویسی بھی آپ لوگوں نے پینا ہوتا ہے یہ پھر پی لیں اور دعا بھی اللہ سے کریں دعا میں امفیسائز کر رہا ہوں دعا کے اوپر دعا بھی کریں اور اگر چانس ہو سکے تو ڈیلی یا تو ایکسائز کریں یا واک کریں اس مہینے میں اگر آپ نے یہ ساری کیزیں کر لیں تو آپ کو اس کا ریزرٹ بڑا امیزنگ مل جائے گا انشاءاللہ السلام ایکم